اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم صدق اللہ علیہ وزیم اللہم صلی علیہ وعلا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علیہ وزیم مولای صلی علیہ وزیم دائما ابدا على حبیب کا خیر خلق لہیم هو الحبیب الذي تجا شفاعته هو الحبیب الذي تجا شفاعته هو الحبیب الذي تجا شفاعته لِكُلِّهَوْ لِمِنَ الْأَحْوَانِ مُقْتَحِيمِ استغفر اللہ ربی مِنْ كُلِّ ذَنْ بِمْوَاتُهُ إِلَيْهُ حمد وصلاة کے بعد ہماری ماہ محرم الحرام کی چوتی نشست آج ہو رہی ہے آج کی نشست کے اندر جن صحابی رسول کا تذکرہ خیر کیا جائے گا یہ صحابی رسول سب صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عمر پانے والے ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے بڑی عمر آپ نے پائی ساڑھے تین سو سال کی زندگی آپ نے اس دنیا کے اندر گزاری ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مجوسی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے یعنی آپ کے جو والد تھے وہ آپ کی پوجہ کرتے تھے تو کیونکہ آپ نے وہیں آنکھ کھولی تو آپ نے سمجھا یہی صحیح ہے تو بچپن کے اندر آپ نے بھی آنکھ کی پوجہ کی اور صرف آنکھ کی پوجہ نہیں کی بلکہ اتنی زیادہ آپ عبادت کرتے تھے کہ چھوٹے بچوں میں جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے آنکھ کی عبادت کرنے والوں میں جو شمار ہوتا تھا وہ سلمان فارسی تھے کیونکہ اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا کہ حق کیا ہے سج کیا ہے اور آپ کے والد آپ سے اتنی محبت کرتے تھے وہ اسلام نہیں لاسکا تھا بندہ اتنی محبت تھی کہ لڑکیوں کی طرح جس طرح انسان لڑکیوں کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکالتا اگر پرانے زمانے کے بات کی جائے تو اسی طرح جو ہے آپ اپنے بچے کو گھر سے باہر نہیں نکالتے وہ بڑے کاشتکار تھے زمیدار تھے تو خود زمینوں میں جایا کرتے تھے اور سلمان فارسی کو گھر کے اندر ہی رکھا کرتے تھے اور کہتے رہے بس تمہارا یہی کام ہے یہ سامنے آگ موجود ہے بس تم اس کی حفاظت کرتے رہنا اس کو بجنے نہیں دینا اور اس کی عبادت کرتے رہنا بس تمہارا اور کے کام نہیں تو یوں بچپن آپ نے جو ہے اس میں گزار دیا ایک دن سلمان فارسی کے جو والد تھے وہ کچھ گھر کی مرمت کے معاملے کے اندر وہ بھار چلے گئے اور اپنے بیٹے کو کہا کہ آج زمین کی رکھوالی تم کرو چنانچہ آپ نے زمین کی رکھوالی شروع کی تو اچانک آپ کو ایک گرجہ گھر نظر آیا جو عیسائیوں کا ہوتا ہے گرجہ گھر نظر آیا تو آپ کو وہاں سے آوازیں آنے لگیں تو آپ وہاں چلے گئے جب ادھر گئے ان کی عبادت کا طریقہ دیکھا آپ کو بڑا پسند آیا آپ بڑے متاثر ہوئے ان سے کہا میں تمہارا یہ دین سیکھنا چاہتا ہوں تم مجھے دین سیکھاؤ انہوں نے کہا کہ اگر اس دین کو صحیح سیکھنا چاہتے یعنی عیسائیت کو اگر تم عیسائیت کو صحیح سیکھنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو تم ملک شام چلے جاؤ وہاں پر ہمارے جو ہے وہاں پر ہمارا ایک رہنمہ راہب موجود ہے تم اس کے پاس وہ تمہیں یہ سکھائے گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب شام کا کوئی کافلہ ہمارے اس شہر کے اندر آئے تو مجھے بتا دینا میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا جب ان کے ساتھ پورا دن رہے تو شام نیک جاتے ہوئے لیٹ ہو گئے والد نے پوچھا بیٹا کہاں گئے تھے تو بتایا کہ ابو میں آج ایک گرجہ گھر گیا تھا مجھے ان کا دین اپنے دین سے زیادہ بہتر لگا ہم جو آپ کی پوچھا کرتے ہیں مجھے اس سے زیادہ بہتر لگا کہ ان کا دین زیادہ اچھا ہے وہ بڑے غصے ہوئے ان کے والد غصے ہوئے اور غصے میں کہا کہ بیٹا آج گئے اور آج کے بعد کبھی نہیں جانا کہا نہیں مجھے جو ہے اب اس دین سے محبت ہو گئی ہے اب میں عیسائیت اختیار کروں گا اور مجوسیت کو چھوڑ دوں گا یہ میں پوری ہسٹری اس لئے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ہمارے صحابہ کرام نے کتنی محنتیں کی ہیں اور ان زندگی نے ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ کیا ہے ہم تو جب بچے تھے پہلے دن ہی پہلے علمات میں ہماری کان میں لفظ اللہ کی آواز آ گئے اور ہمیں معلوم چل گیا کہ ہمارا خدا اللہ ہے اور وہ وحدہ اللہ شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ تو میں بچپن میں معلوم چل گیا لیکن صحابہ کی ہسٹری پڑھ کر انسان کو معلوم چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی کتنی محنتیں کی تھی تو سنیے گا سلمان فارسی نے جب والد کو یہ بات کہی والد کو ڈر ہوا کہ ہمارا دین یہ چھوڑ نہ دے اس نے بیڑیاں اٹھائیں زنجیریں اٹھائیں اور اپنے بیٹے کو زنجیروں سے باندیا اور آپ کے سامنے رکھ دیا کہاں آپ اسی کی عبادت کرتے رہنا اپنے اسی خدا کو دیکھتے رہنا اور کوئی اور خیال نہیں کرنا آپ کے قریب اس لئے باندیا کہ وہ تو اس کو خدا سمجھتے تھے پوجہ کرتے تھے تاکہ اس کے قریب رہے گا تو اس کو قرب ملے گا اور یہ جو ہے کیونکہ آپ کے دل کے اندر اپنے اس دین دین مجوسیت کی نفرت پیدا ہو گئی تھی لہذا جب شام کا کافلے کا آپ کو معلوم چلا کہ شام کا کافلہ آیا ہوا ہے تو آپ نے بیڑیاں توڑی اور گھر سے باہر نکل گئے اور شام کے کافلے کے ساتھ شام روانہ ہو گئے جب وہاں روانہ ہوئے تو ان شام میں پہنچنے کے بعد کہا کہ تم میں سب سے بڑا راہم کون ہے تو انہیں ایک جگہ پتا گیا تو وہاں جاؤ وہ ہمارا سب سے بڑا راہم کون ہے اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں مجوسیت سے توبہ کر کے آیا ہوں اور میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں مجھے عیسائیت سکھاؤ وہ راہم بڑا لالچی تھا تو چنانچہ جو ہے آپ نے کچھ عرصہ اس کے پاس گزارا وہ لوگوں سے صدقہ و خیرات لیتا تھا وہ پیسے جمع کر کے اپنے پاس گھر میں رکھ دیا کرتا تھا غریبوں کے لئے پیسے لیتا تھا لیکن اپنے پاس جمع کر دیتا تھا جب آپ نے یہ بات دیکھی تو آپ کو یہ بات پسند نہ آئی اور آپ عیسائیت سے متنفر ہونے لگے میں پوری ایک حقیقت آپ کے سامنے پوری عرض کرنے لگے لیکن جب اس کا انتقال ہوا وہ مٹنے لگا تو لوگوں نے اس کی بڑی تعریفیں کی تو اس نے کہا کہ تم جس راہب کی تعریفیں کرتے ہو وہ تو مال کو چوری کرنے والا تھا جب ان کو معلوم چلا تو انہوں نے اس عیسائی کو جو ہے دفنانے سے انکار کر دیا پھر آپ ایک اور عیسائی کے پاس گئے وہ عیسائی بہت بڑا عابد و ظاہد اور تاریک و دنیا تھا دنیا کو چھوڑنے والا آپ شب و روز عبادت میں اس کے ساتھ لگے رہے اور عیسائیت سیختے رہے سیختے سیختے بلاخر اس کا اختتام وقت آیا تو آپ نے کہا میں نے اتنا عرصہ تمہاری خدمت کی ہے اور تمہارے ساتھ رہا ہوں لیکن اب مجھے بتاؤ میں کہا جاؤ تو کہا کہ ہمارے اس جگہ پر تو جو صحیح عیسائی تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں ایک کام کرو تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوسرے شہر کے اندر جاؤ وہاں پر تمہیں جو ہے ایک بندہ ملے گا چنانتے نصیبین ایک علاقہ تھا بولا وہاں چلے جاؤ ہر سلمان فارسی وہاں گئے اور اس نصیبین کے علاقے کے اندر وہاں پہ آپ نے ایک راہب کی خدمت کی اس راہب کا جب آخر وقت آیا تو آپ نے اس کو سارا ماجرہ سنایا آپ نے کہا تم ایک کام کرو اموریا چلے جاؤ وہاں راہب کے پاس چلے جاؤ آپ اموریا گئے وہاں ایک راہب سے جب ملقات ہوئی اس کا جب انتقال کا وقت آیا تو آپ نے کہا پوری اسٹری سنائی کہ میں مجوسی تھا پھر عیسائی ہوا پھر اس کے پاس بھی گیا اس کے پاس بھی گیا کہا کہ اب آپ بتائیں میں آپ کے پاس کس کے پاس ہوں تو وہ جو عیسائی راہب تھے وہاں نے کہا بیٹا تم نے بڑی مشکتیں کی ہیں اور تم حق کی راہ کو تلاش کر رہے ہو اب ہمارے پاس کوئی ایسا میرے بعد کوئی ایسا بندہ ہے موجود نہیں ہے جو صحیح عیسائی کے عیسائیت پر موجود ہو لہذا تم اب انکریم جو آخری نبی ہے جن کا ہم اظہار کرنا تھا جن کا ہم منتظر تھے وہ نبی آنے والے ہیں تو لہذا جو ہے تم اب مدینہ کی طرف چلے جاؤ خجور والے شہر میں چلے جاؤ اس شہر میں وہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے اور تم ان کے پاس جا کے ان کے ایمان کو قبول کر لینا تو وہ تمہارے راہ راست ہوگی چنانچہ آپ نے کہا نشانی کیا ہوگی نبی تو کوئی بھی کہہ سکتا میں نبی ہوں مجھے کوئی نشانیاں بتائیں تو اس راہب نے کہا میں تمہیں تین نشانیاں بتاتا ہوں وہ جو آخری نبی ہوں گے ان کے لئے تین نشانیاں پائی جائیں گے کہا پہلی نشانی یہ کہ وہ کبھی صدقہ قبول نہیں کریں گے اپنی ذات کے لئے دوسری نشانی یہ کہ ہمیشہ توفہ قبول کر لیا کریں گے اور تیسری نشانی یہ کہ ان کے دونوں کندوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہوگی چنانچہ یہ بات سن کر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اس راہب نے کچھ توفے کے اندر آپ کو کچھ جانور بھی دیئے تھے اب آپ کی تڑپ بڑھتی رہی کیونکہ اتنا عرصے سے آپ سفر کر رہے تھے طرف بڑھتے رہے حق کے متلاشی تھے حق کو تلاش کرتے کرتے بنو کلب کا بنو کلب کا ایک تاجر پورا ایک گروہ ہوتا لشکر تھا وہ وہاں سے حضرہ تو آپ نے بنو کلب کے لشکر کو کہا کہ میرے پاس گائیں بھی موجود ہیں جانور موجود ہیں اگر جو ہے تم مجھے مدینہ پہنچا دو اپنے ساتھ مدینہ لے جاؤ تو میں تمہیں اپنی ساری گائیں اور بکریاں دے دوں گا حالانکہ اس کے عرابہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن کیا تھا حضور کی زیارت کرنی تھی حق کے متلاشی تھے کہاں یہ گائیں بکریں میں سب دے دوں گا بس تم مجھے اپنے ساتھ جو ہے وہاں مدینہ لے جاؤ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب درمیان راستے میں پہنچے تو ان بنو کلب کے تاجروں کی نیت جو ہے تبدیل ہو گئی اور نیت تبدیل ہو کر سلمان فارسی کے جانوروں کو بھی چھین لیا اور آپ کو غلام بنا کر ایک بندے کو جو ہے فروخت کر دیا جب ایک بندے کو فروخت گیا جب آپ پہنچے آپ کو درخ نظر آئے تو آپ کو گمان ہوا کہ لگتا ہے مجھے جو ہے اس غلامی کے اندر بھی مدینہ پہنچا دیا گیا ہے لیکن جب کچھ دیر بعد آپ کو معلوم ہوا کہ جو ان کے آقا تھا یعنی جو ان کا مالک تھا اس کا چچا ذات بھائی مدینہ سے ملنے آیا ہوئے تو آپ کو دکھ ہونے لگا کہ میں ابھی تک اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکا منزل مقصود تک نہیں آسکا چنانچہ حضرت سلمان فارسی انہی کے ساتھ رہتے رہے بالآخر جو ہے اس بندے نے مدینہ کے ایک شخص کو جو ہے سلمان فارسی کو بیج دالا حضرت سلمان فارسی عدی اللہ تعالی نے جب مدینہ جانے لگے تو آپ بڑے دل کے اندر خوشی ہو رہی تھی بڑی خوشی ہو رہی تھی اور ایک شاہد نے اس کو بڑی پیارے انداز میں ذکر کیا کہ اسی سے ہوگی تیرے غم قدع کی آبادی تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی آپ نے کہا بڑی بڑی غلامیاں میں نے جھیلی ہیں لیکن وہ غلامی جو مدینہ کی طرف لے کے جا رہی ہو مجھے ہزار آزادیوں سے آزاد ہونے سے زیادہ بہتر ہے میں اس غلامی میں چلے جاؤں کیونکہ یہ وہ غلامی ہے جو مجھے مدینہ کی طرف لے کے جا رہی ہے بالآخر وہ سلمان فارسی بالآخر جو ہے مدینہ منفرہ پہنچ گئے جب مدینہ منفرہ پہنچے تو آپ کا جو آتا تھا آپ کا جو مالک تھا وہ آپ سے بڑا کام لیا کرتا تھا روزانہ آپ دھونتے تھے کہ کہیں وہ آخر نبی آتو نہیں گئے کہیں وہ آخر نبی آتو نہیں گئے ایک دن آپ جو ہے خجور کے درخت پر چڑے ہوئے تھے اور خجوروں کو صحیح کر رہے تھے کہ اچانک جو ان کا مالک تھا اس کے پاس اس کا ایک دوست آیا اور اس نے کہا کہ خدا بنی قیلہ کو بھارت کرے سب کے سب کبھا میں ایک شخص کے پاس جمع ہو گئے ہیں جو کہتا ہے میں مکہ سے آیا ہوں میں آخری نبی ہوں جب یہ بات سنی وہ تو غصے میں کہہ رہا تھا کہ خدا کبھی غیلہ کو یعنی ہمارے جتنے کفار تھے اس مکہ والے بندے کے سامنے جو ہے جمع ہو گئے ہیں تو وہ تو غصے میں کہہ رہا تھا لیکن حضرت سلمان فارسی اللہ حدین جیسے یہ سنا کہ وہ مدینہ میں جس کے میں منتظر تھا وہ تشریف لے آئے ہیں آپ جلدی جلدی خجور کے درخ سے نیچے اتریں اور نیچے اتر کر آپ نے کہا اس بندے کو کہا اس بدحواسی سے کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں سامنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے آپ نے ایک دیدار کا شوق تھا ایک حضور کی آمد کی جو ایک محبت تھی آپ نے فوراں کہا تم کیا کہتے ہو سچ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو مکہ والے مدینہ آگئے ہیں سچ کہہ رہے ہو مکہ والے مدینہ آگئے ہیں جیسے یہ بات آپ کے مالک نے سنی اس آقا نے سنی اس نے فوراں آپ کو مکہ مارا اور ڈانٹا کہا تمہیں اس سے کیا عرص کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا تمہیں اس سے کہا تم جا کے اپنا کام کرو سلمان فرسی خموش ہو گئے لیکن خموش ہونے کے بعد رات بڑے مشکل سے گزاری جب صبح ہوئی آپ نے خجور توڑی اور خجور توڑ کر فوراں جو ہے بارگاہ رسالت میں آگئے دربارہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں جو ہے آپ کے بارگاہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ خدا کے برگوزیدہ بندے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ غریب لوگ بھی سامنے نظر آ رہے ہیں تو میں یہ کچھ صدقہ لے کر آیا ہوں یہ صدقے کو قبول فرمالیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقے کی خجوریں لی اور سارے کے سارے صحابہ کرام میں باٹھ دے حضر سلمان فرسی خوش ہونے لگے اور خوش ہونکہ خموشی سے ماں چلے گئے خوش کیوں ہوئے کہ جو پہلی نشانی دے وہ پوری ہو گئی تھی دوسرے دن سلمان فرسی اللہ تعالی عنہ جیسے صبح ہوئی صبح ہو کر واپس آپ نے وہ خجوریں توڑی اور خجوریں توڑنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کیا کہ آپ اللہ کے برگوزیدہ بندے ہیں یہ کچھ توفہ میں آپ کے لئے لائے اس کو قبل فرمالیں جیسے یہ توفہ لائے تو آقا علیہ السلام نے وہ جو خجوریں تھے وہ تنابل فرماتے جیسے حضور نے خجوریں تنابل فرمائی تو آپ خوش ہوئے مسکرانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روایتوں میں مختلف آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کل بھی آئے تھے میں نے خجوریں تقسیم کی تم مسکراتے تھے آج بھی آئے ہوں میں نے خجوریں خود کھائیں تم مسکراتے ہو بجا کیا ہے تو انہوں نے پورا پورا جو ہے واقعہ عرض کر دیا اور کہاں یوں بات ہے دو نشانیاں ہو گئی ہیں اور تیسری نشانی جو ہے میں نے آپ کے دیکھنی ہے اور تیسری نشانی کے بارے میں ایک یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام تیسری نشانی یہ بھی بہن کی جاتی ہے کہ حضرت السلمان فارسی اللہ تعالیٰ نے اگلے دن آئے اور کچھ کرز دیا بولا یہ میری طرف سے آپ کے لئے توفہ ہے اور یہ میری طرف سے آپ کے لئے پیسے ہیں بعد میں آپ سے لے لوں حضور نے منع فرمایا کہا نہیں ہے بعد میں لے لوں گا آپ لے لیجئے اگلے دن آئے اگلے دن آ کر حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں میرا کرز مجھے واپس دیجئے اب حضور نے تو وہ تقسیم کر دیا تھا بولا میرا کرز مجھے واپس دیجئے تو آقا علیہ السلام سے بھی بات کرے رہے تھے آپ قریب گئے اور قریب جا کر آقا علیہ السلام نے جو چادر مبارک پہنی ہوئے تھے آپ نے اس کو تھوڑا کھینچا جب کھینچا تو صحابہ کرام بڑے اس سے ہوئے لیکن کھینچتے کھینچتے جو ہے آقا علیہ السلام کے یاد کندے مبارک سے چادر تھوڑی سے ہٹ گئے جیسے ہی چادر مبارک ہٹی آپ فوراں بھاگے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چون لیا جب مہر نبوت کو چون صحابہ بڑے حیران ہوئے کچھ دیر پہلے کرز مانگ رہے ہیں پہلے توفہ دینے آئے پھر صدقہ دینے آئے پھر چادر مبارک بھی چھینی غصطہ ہی بھی کی اور بعد میں چون بھی رہے ہیں تو سب نے پوچھا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آپ کے عاشق حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری کیا مجال میں آپ سے کرزہ مانگو میری کیا مجال کہ میں آپ سے چادر کو چھینوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ تین نشانیاں تھی جو میں نے پوری کرنی تھی ان کو میں دیکھ رہا تھا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما دیجئے تو آقا علیہ السلام نے سلمان فارسی کو دائرہ اسلام میں داخل فرما دیا اب جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اس وقت مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن غلام پھر بھی تھے غلام تو تھے اب غلام تھے تو روزانہ جب غزبہ بدر ہوئی غزبہ اہود ہی سلمان فارسی اس وقت بھی غلامی تھے جب غلام ہی رہے تو اس کے بعد جو ہے آقا علیہ السلام غلامی کی مشہولیت کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں آ نہیں سکتے تھے اور حضور آپ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے حضور نے وجہ دریاد کی دور اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آقا مجھ سے کام بہت لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں آپ کی بارگاہ میں آ نہیں سکتا حضور نے اس کے آقا کو اس کے مالک کو بلائیا تو اس نے کہا اگر آپ مجھے تین سو خجوروں کے درخت تین سو خجوروں کے درخت اور چالیس اوکی آگر سونہ دے دیں میں اس غلام کو آزاد کروں گا آقا علیہ السلام نے سب صحابہ کرام کو بلائیا اور کہا یہ تمہارے بھائیں ہیں سلمان فارسی ان کو غلامی سے آزاد کرنا ہے سب تعابن کو سب صحابہ کرام نے اپنی حیثیت کی مدابق درخت توفے میں دیتے رہے دیتے رہے یہاں تک کہ تین سو درخت ہو گئے اور تین سو درخت کے بعد ایک جنگ کا مالِ غنیمت موجود تھا جس کا سونہ موجود تھا جو چالیس اوکیہ تھا حضور نے وہ چالیس اوکیہ سونہ ان تین سو درختوں کو جمع کیا اور سلمان فارسی کو کہا کہ اپنے آقا کو دے اور تم غلامی سے آزاد ہو جاؤ چنانکہ اس طرح صحابہ کرام نے مل کر آپس میں تعاون کر کر سلمان فارسی کو جو ہے غلامی سے آزاد کروایا تھا اب کیونکہ سلمان فارسی کو کوئی یہاں تھا تو نہیں اپنے والد کو تو چھوڑ آئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ابو دردہ آج کے بعد سلمان تمہارا بھائی اور تم ابو دردہ کے بھائی آپس مواخات تیہ کرتے ہیں اب آپس میں ابو دردہ اور سلمان فارسی ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے اس طرح آپ اپنی زندگی گزارتے رہے اور گزارنے کے ساتھ ساتھ حضور سے آپ اتنی محبت کرتے تھے اور حضور آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ انسار صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے مہاجرین بھی بیٹھے ہوئے تھے مہاجرین کون جو مکہ سے حجرت کر کر آئے انسار کون جو مدینہ کہہ رہنے والے تھے مہاجرین بھی بیٹھے ہوئے تھے انسار ہی بیٹھے ہوئے تھے مہاجرین نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی ہم میں سے ہیں یعنی فخر کرتے تھے وہ اپنوں میں شامل کرنے میں کہا حضرت سلمان فارسی ہم میں سے ہیں انسار نے کہا نہیں حضرت سلمان فارسی ہم میں سے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے تھے آقا علیہ السلام نے کہا کیا ہوا کیا بات ہو رہی ہے مہاجرین نے کہا ہم کہتے ہیں کہ سلمان کیونکہ مدینہ کے نہیں ہیں تو وہ ہم میں سے ہیں اور انسار کہتے ہیں کیونکہ وہ مدینہ میں رہتے ہیں لہذا وہ ہم میں سے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جھگڑا یوں ختم کر دو کہ سلمان فارسی نہ مہاجرین میں سے نہ انصار میں سے بلکہ وہ میرے اپنے گھرانے میں سے ہیں حضور نے کہا وہ تو میرے اہل بیعت میں سے ہیں تو سلمان فارسی وہ ہیں جو حضور اتنی محبت کرتے تھے کہ حضور نے اپنے گھرانے کے اندروں کو شامل فرما دیا تو آپ سے محبت کے ساتھ ساتھ حضور کی خلبت نشینی آپ کو بڑی حاصل ہوئی یہاں تک کہ امہ آئیش صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کبھی کبھی اتنی رات دے رات تک حضرت سلمان فارسی حضور کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے کہ ہم ازواج متحرات کو خطرہ لاحق ہو جاتا کہ آج رات کیونکہ حضور کی نو ازواج متحرات تھیں اور نو کیوں تھی یہ پوری ایک ڈیبیٹ انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے تو آقا علیہ السلام نے جو راتیں تھی مقصود کیوئی تھی یہ رات جو ہے ان زوجہ مترمہ کے دوں گا یہ رات ان کو وقت دوں گا تو زوجہ مترمہ جتنی تھی ان کو خوف ہوتا تھا کہ سلمان فارسی حضور اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ ہمارے حصے کا جو معاملہ ہے ہمارے حصے کے جو رات ہے کہ سلمان فارسی نہ لے جائے یعنی اتنی اتنی دیر راتوں تک صرف سلمان فارسی بیٹھے ہوتے تھے اور حضور بیٹھے ہوتے تھے اور یہی قرب تھا کہ جس قرب کی وجہ سے صحابہ کہتے تھے فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اس رکھ حضرت عمر فاروق عضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک گدے پر ٹیک لگائی بھی تھی ایک گدے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا سلمان فارسی آئے میں ہے آپ نے وہ اپنا گدہ اٹھایا اور سلمان فارسی کو پیش کر دیا اور خود ایسے بیٹھ گئے اور ان کو گدہ اٹھا فرما دیا گیا پوچھا گیا ہے کس وجہ سے ہے آپ نے یہ تعظیم سلمان کی کس وجہ سے کی آپ تو عمر ہیں آپ تو عمر فاروق ہیں آپ نے تعظیم کس وجہ سے کی آپ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے میرے آقا ان سے بڑی محبت کرتے تھے اس نے ہم ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں حضرت عکم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی حضرت سلمان فارسی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اللہ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت معارض بن جبل فرماتے ہیں جو خود بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے حضرت معارض بن جبل صحابی رسول آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اگر تم کسی کے شاگرد بننا چاہتے ہو آپ نے چار آدمیوں کا علام لیا ان چار آدمیوں میں سلمان فارسی بھی تھے کہ اگر تمہیں کوئی اچھا استاد چاہیے کسی اچھے استاد سے پڑھنا چاہتے ہو تو سلمان فارسی کے بعد جاؤ سب سے بہدرین استاد کو ہی موجود ہے اللہ نے آپ کو یہ علم اور یہ مقام عطا فرمایا تھا آخر میں آپ کے حوالے سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور انہوں نے عرص کیا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائی ہے تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ نصیحت یہ ہے کہ تین وقتوں میں اللہ کو یاد کیا کرو تین کاموں میں اللہ کو یاد کیا کرو ایک جب بھی کسی کام کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ کو یاد کرو جب بھی کسی چیز کا فیصلہ کرو تو اللہ کو یاد کرو اور جب بھی کسی میں کچھ تقسیم کرو تو اللہ کو یاد کرو کہاں یہ تین ایسے لمحات ہیں جیسے میں اپنے رب کو یاد رکھا کرو تقسیم کرتے وقت کئی خیانت نہ ہو جائے اللہ کو یاد رکھا کرو کبھی جو ہے کوئی فیصلہ کر رہے ہو کسی میں کوئی درمیان میں فیصلہ کرنے ہو کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے اللہ کو یاد کیا کھو اور جب بھی کوئی بھی کام کر رہے ہو پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے اس لئے اللہ کو یاد کیا کھو جب اللہ کو ہر وقت تم یاد رکھو گے تو تم جو ہے ہر وقت صحیح راستے میں چلنا شروع ہو جاؤ گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سادہ تھے آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ ایک شخص تھا سلمان کے پاس گئے دیکھا آپ اونٹ آٹھا گوند رہے تھے وہ حیران ہو جس طرح میں کہا برگزیدہ تھے ساڑھے تین سو سال اپنے عمر پائی تو آپ آٹھا گوند رہے تھے تو انہوں نے کہا حضور آپ کے خادم کہا ہیں آپ خود آٹھا گوند رہے ہیں خادم کہا ہیں آپ نے کہا خادم سادی موجود ہے لیکن اس کو میں نے ایک اور کام بتایا تھا تو مجھے یہ مناسب نہیں ہوا کہ دو کام ہیں اور دونوں کام خادم سے کرواؤں لہذا ایک کام میں نے خادم کو دے دی اور ایک کام میں خود کرنے لگ گئے یہ آپ کی سادگی تھی اور آپ کی سادگی اتنی زیادہ تھی اور اس طرح آپ سادہ لباس پہنتے تھے کہ لوگ آپ کے سادے لباس کو دیکھ کر آپ کو مزدور سمجھا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے جو جانور کا چارہ خریدا اب جانور کا چارہ بہت زیادہ تھا تو اس دور کے اندر مزدوری کا ہوتا لوگوں کو مزدوری دی جاتی تھی اور مزدوری کے ذریعے وہ سمان اٹھا کر گھر پہنچا دیتے تھے تو انہوں نے دیکھا سلمان فارسی سامنے کھڑے ہیں اب کیونکہ اتنی سادگی کے عالم میں تو ان کو معلوم نہیں دا کہ یہ سلمان فارسی ہیں یہ صحابی رسول ہیں آپ نے کہا کہ یہ میرا سمان گھر پہنچا دو گے آپ نے کہا بالکل پہنچا دو گے بلک کیا قیمت لوگے بلک کیمت کوئی نہیں لوگا میں گھر پہنچا دو گا جیسے انہوں نے سمان اٹھایا تھوڑا راستے میں گئے تو بیچ میں راستے میں لوگ آنے لگے کہا حضور ہمیں دے دیں تو وہ شخص حیران ہوا کہ آخر یہ ہے کون جو سب کہنے سمان ہم اٹھا دیں تو اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ شخص ہے کون جو مزدوری لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور جو ہے تم اسے سمان بھی لینا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا اے نادان تمہیں کیا ہوگی تم کیا سمجھتے ہو کہ معمولی آدمی ہے یہ معمولی آدمی نہیں بلکہ اللہ کے محبوب کے صحابی سلمان فارسی ہے جیسے انہوں نے یہ بات سنی بڑے نادن ہوا شرمتہ ہو کہ معافی مانگی اور حضور میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ہیں سلمان فارسی لہذا اب یہ سمان مجھے دے دیجئے آپ نے کہا نہیں میں نے سلمان فارسی صحابی رسول ہے تو کیا ہوا ایک مسلمان بھائی کی خدمت کرنا مدد کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم ہے لہذا اب میں نے سمان اٹھایا تو گھر تک خود پہنچاؤں گا لازمی تو حضور سلمان فارسی خود سمان اٹھا کر اس کے گھر تک خود پہنچایا اور خود گھر پہنچانے کے بعد بغیر کچھ لیے جو ہے آپ گھر کے طرف واپس چلے گئے تو یہ تھا ہمارے صحابہ کا نام ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے آخری بات کہ حضور سلمان فارسی عزی اللہ تعالیٰ نے آپ کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے زندگی بھر کبھی گھر نہیں بنایا زندگی بھر کبھی آپ نے گھر نہیں بنایا تو لہذا ایک مرتبہ ایک شخص نے اجازت چاہیے حضور اگر اجازت دین وہ وقان بنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا مجھ کو کوئی حاجت نہیں میں کبھی فلان درخت کے بیجے سو جاتا ہوں کبھی کسی درخت کسی فلان درخت کے پاس سو جاتا ہوں راست سونے کے لیے ہوتی ہے مجھے درخت کے سائے میں نیند آ جاتی ہے مجھے وقان کی ضرورت نہیں اس نے کہا حضور اچھا ایک بات مان لیجئے میں ایک چھوٹا تا گھر بنا دیتا ہوں کہا چھوٹے سے گھر سے کیا مراد ہے کہا چھوٹے سے گھر سے مراد یہ اتنا گھر بناوں گا اگر آپ کھڑے ہوں گے تو سر چھت پر لگ جائے گی سر جو ہے چھت جو ہے آپ کے سر پر لگے گی اور اگر لیٹیں گے تو پیر دیوار سے لگیں گے بھئے اتنی چھوٹی دیتے کا بنا دیتا ہوں تو آپ نے کہا چلو ٹھیک اس میں کوئی مزائکہ نہیں حضرت سلمان فارس ید اللہ تعالی عنہ کو آپ کے ایک محبت کرنے والے نے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا کر دی اور اسی جھوپڑی کے اندر آپ نے ساری زندگی گزار دی اور عالم یہ ہوا دنیا سے تاریخ الدنیا آپ اتنا زیادہ تھے کہ ایک مرتبہ جب آپ کے بھائی آپ کے بھائی جب آپ سے جدا ہو گئے حضرت ابو دردہ تو حضرت ابو دردہ نے ایک دن آپ کو کہا آپ کو خط بھیجا اور خط بھیج کر فرمایا کہ آپ سے جب سے میں جدا ہوا ہوں میں نے یہاں کاروبار شروع کر دیا اور کاروبار شروع کرنے کے بعد اللہ نے مجھے بڑا نوازہ ہے اور میرے اہل و عیال میں برکت دی ہے اور ماند دولت میں مجھے بڑا دیا ہے تو سنیے گا آگے جواب ہوں حضرت ابو دردہ کو حضرت سلمان فارس نے جواب دیا یہی ہمارا آخر سبق ہے آپ نے جواب دیا یاد رکھو مال و دولت کی کسرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے مال و دولت کی کسرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے بھلائی تو اس میں ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور وہ تم کو نفع دے یعنی تم علم زیادہ حاصل کرو یہ بھلائی ہے تم زیادہ مال کماؤ یہ بھلائی نہیں ہے اور کہا محض ارض مقدس کا قیام کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کہا محض ارض مقدس کا قیام تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک تمہارا عمل اس قابل نہ ہوگا کہا کہ عمل تم اپنا قابل بناو فقط مدینے میں رہنا تمہارے لئے کافی نہیں ہے مدینے میں رہ رہے ہو حضور کے بارگاہ کے سامنے رہے رہے ہو نگاہ نبوت کے سامنے رہے ہو تو تمہیں چاہیے تم عمل بھی زیادہ کرو تو آپ تاریخ و دنیا سے دنیا سے آپ بہت جو ہے آپ نفرت کیا کرتے تھے ساری زندگی جھونپڑی میں رہنا حضرت سلمان فارسی یہ آپ کی سیرت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی خاص طور پر وہ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ اور وہ جد و جہد جو آپ نے زمانہ جاہلیت میں آپ نے اتنی جد و جہد کر کر مسلمان ہوئے تو ہمیں تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے رب نے جب میری آنکھ کھولی تو میں ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوا تھا اگر ہوتا اگر میری پیدائش کسی کافر کے گھر ہوتی کسی ہندو کے گھر ہوتی کسی عیسائی کے گھر ہوتی تو پتہ نہیں آج جس عمر میں ہم موجود ہیں پتہ نہیں ہم مسلمان بھی ہوتے یا نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں ہمیں حضور کا زمانہ مل جاتا پتہ نہیں حضور کے زمانے میں ہوتے تو ہمارا شمار کن میں ہوتا لہذا اپنے رب کا شکر ادا کریں اور ان صحابہ کرام کے صیرت کو پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہیں ہم ان جن کا ہمارا ایمان کامل نہیں ہے کہ یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہیں ہم کامل ایمان نہ رکھنے والوں کو تُو نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا اگر ہمارے ساتھی ازمائش ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا لہذا اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَى الْبَلَابُ الْمُبِدِ الحمدللہ